کمالاتِ نبوت کا عالم یہ ہے کہ حضرتِ جابر بن عبداللہ انساری فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے کرزہ بہت تھا اببا جان ہمارا کھجوروں کا باغ تھا والد کی وفات کے بعد جب کھجوروں کی چنائی کا موسم آیا تو میں نے دیکھا کہ جو کرزہ لینے والے انہوں نے رش لگا دیا یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو توجہ سے سنیے گا میں حضور کے کمالاتِ نبوت آپ کو بتا رہا ہوں صحیح حدیثوں سے جو بات کروں گا صحیح سند والی کروں گا کوئی ضعیف روایت بیان نہیں ہوگی یہاں فرماتے ہیں کرزہ خان نے رش لگا لیا اجازہ صاحب توجہ اس بات پر بھرپور توجہ جاتا کہتے ہیں فصل کا حال یہ تھا کہ اگر تو بھی سب کے کرزے ادا نہیں ہونے تھے جبکہ میں یہ چاہتا تھا کہ کچھ کرزہ نکال لوں کچھ گھر کا خرچہ بھی رکھ لوں کچھ کو تھوڑا تھوڑا دے دوں کچھ کو انکار کر دوں میں حضور کے پاس آیا تب کہیے بلندواز سے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا یا رسول اللہ پیرے والد احد میں شہید ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں میرے ابا جان نے کرزہ چھوڑا تھا خجور کی چنائی کا وقت آ چکا ہے کرزخواہ بھی کھیت میں آئے کھڑے ہیں میں چاہتا ہوں اگر آپ تشریف لے آئیں آپ کا چہرہ دیکھ کر شاید وہ نرم پڑ جائیں حضور فرماتے ہیں چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جو وہ کرز خواہ تھے ان میں کچھ یہودی بھی تھے انہوں نے جب حضور کو آتے ہوئے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ حضور کو لے کر آ رہے ہیں تو حضرت جابر کو گھور گھور کے دیکھنے لگے یہ معاملہ تیرا ہمارے تو بیچ میں حضور کو لے آیا اور حضور نے ان کی گھورنے والی نگاہوں کو پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گئے جابر کو کہا جابر ایسا کرو جو کھجوریں چنائی سے اتری ہیں ان کے تین حصے کرو کچھی ایک طرف پکی ایک طرف کچھی پکی حصے کر دئیے گئے حضرت جابر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجوروں کا حصہ تھا جو میں نے جمع کیا ہوا تھا اس کے گرد تین مرتبہ چکر لگائے اور اسی کھجوروں کے قریب تشریف فرما ہو گئے اور حضرت جابر کو کہا کہ اپنا کھاتا لے کے آؤ اور کردخواہوں کو بھیجتے جاؤ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور کردخواہ کو بلاتے اس کا کردہ پوچھتے اسے کھجوریں دیتے جب کردہ اتر جاتا کھجوریں اس کی پوری دے دیتے اس کی مالیت کی کھجوریں ادا کر دیتے تھوڑی سی اضافی بھی دے دیتے حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کرے آج حضور کی برکت سے کردھا اتر جائے کسی طریقے سے میں مزدوری کر کے گھر چلا لوں گا خر میں چاہے ایک خجور بھی نہ لے کے جاؤں لیکن آج اللہ کرے حضور کی برکت سے انہی خجوروں سے میرے اببا کا کرزہ اتر جائے لیکن حضرت جابر فرماتے ہیں مسلمانوں میں تمہیں کیا بتاؤں گویا آج بھی میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سارے مدینے کا کرزہ اتر گیا لیکن وہ خجوروں کا جت تھا جس کے پاس حضور موجود تھے وہ ویسے کا ویسا موجود تھا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا تھا اصلاحی بیانات فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں